یہ قرارداد لانا ایک اچھا سٹیپ ہے لیکن لیجسلیشن پروپر کیوں نہیں ہو رہی اور پھر اگین پبلک ہینگنگ کا جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کیوں نہیں اویرنس لیول جو ہے لوگوں میں ایڈوکیشن لیول جو ہے اس کو ریس کرنے کی بات کی گئی اور پھر یہ قرارداد کیا حکومت کی جانب سے پیش کی گئی ہے یا انڈویجول ایکٹ سمجھا جائے گا علی محمد خان صاحب کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں ریسپیکٹ فولی اپنے ڈاکٹر صاحب سے بھی اور واقعی ساتھیوں سے بھی میں ڈیفر کروں گا اس کے اوپر اس بات کو تو ضرور مدنظر رکھا جائے کہ کیا یہ وقت مناسب ہے یا نہیں ہے اور بہت سارے بڑے ایشیوز ہیں جن کو اگنور کیا گیا ہے یہ بات اپنی جگہ درست ہے لیکن جہاں تک یہ قرارداد ہے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس وجہ سے یا یہ سوچ کے کہ جناب یہ یو این او کے چارٹر کے خلاف ہے یا وہ ان کی قرارداد کے خلاف ہے یا ان کے جو یو این او کے ہم میمبر ہیں اور لہٰذا ہمیں یہ مناسب نہیں ہے تو یہ تو میں اس بات کو تو میں نہیں مانتا اس لیے کہ یو این او کا چارٹر تو اور بہت ساری باتیں کرتا جو یو این او اس کو پورا ہی نہیں کرتی خود یو این او کا چارٹر تو کہتا ہے کہ رول آف لاؤ ہے ہیومن دیگنٹی اور ہیومن رائٹس کی بات کریں یہاں میمبر سٹیٹ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو فلسطین میں ہو رہا ہے یو این او نے کیا کیا اس لیے ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے ہمیں اپنے انڈیجنس معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی معاشرتی اور ہماری جو صورتحال سوسائیٹی کے اندر جو ابتر ہو چکی ہے جو انحطات ہے اخلاقی اعتبار سے اس کے پیش نظر ہمیں سخت سزاؤں کی طرف جانا ہوگا یہ ڈیٹرنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک محضب دنیا میں اس کے متعلق سوچا نہیں جاتا لیکن وہ تو سزائے موت کی بھی مقالفت کرتی ہیں